بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ادرکنا ادرکنا اسعا تسعا تسعا العجل 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 برحمتکا یا ارحم الراہنین بحق محمد وعليه الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اما بعد و فقط قال اللہ تعالی سبحانه فی محکم کتابه المجید و فرقانه العمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان سلوات پڑھئیے بُلَمْ دَوَس آج کی صفحہ دائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریقِ مذہب و ملت و مسلق و عدیان کربلا کی ریت کے ٹیلا کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہِ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلس درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاسوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلقِ الانان مدبرِ الامور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا حضرین محترم موالیہنِ ولیہ حق عزادارانِ محسنِ انسانیت مالک الملک فرما رہا ہے کہ عیسان کا بدلہ عیسان کے سوا کیا ہو سکتا لفظِ عیسان حوثن سے ہے اور اگر اس حوثن کا مادہ تلاش کریں تو وہ آئے مودت میں بھی ملتا ہے مالک فرما رہا ہے یبشر اللہ عبادہ اللذین آمن وعمل الصالحات قُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے وَمَنْ يَكْتَرِفْ بِالْحَسَنَا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا کہ جو عجرِ رسالت ادا کرے اور اس کے بعد وہ ایک نیکی لائے تو اللہ اس نیکی کے حوثن میں اضافہ کر دیتا ہے اس کا مادہ حوثن ہے حوثن سے ہی احسان ہے یعنی کسی کے لیے کسی کام کو خوبصورت طریقے سے سرانجام دینا احسان کہنا اور اگر کام اچھا بھی کیا جائے اور تیور بگڑ جائیں تو وہ احسان نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کام اچھا بھی ہو اور اچھا کام کرتے ہوئے ناغواری کے تاثرات ہوں تو پھر وہ احسان نہیں وہ تکلیف ہے اپنے آپ کو بھی اور جس کے لیے کیا جائے اس کے لیے بھی تکلیف تو پہلے یہ دیکھنا ہے بڑا احسان کرنے والا کون ہے کس نے احسان کیا سب سے بڑا احسان کرنے والی ذات ذات واجب الوجود ہے تھوڑا تمہید میں آج وقت لوں گا آپ کا میرا اللہ ہے وہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے اس سے بڑا احسان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں عدم سے شہود میں لائے جی آب سلام سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ ہم نہیں تھے اور ہم ہیں پھر سن لیں اس کا سب سے بڑا احسان ہے یعنی ہم ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے ہم یہ حق نہیں رکھتے تھے کہ ہم ہوں مگر ہم ہیں تو یہ اس کا احسان ہے وہ چاہتا تو ہمیں بناتا وہ نہ چاہتا تو ہمیں نہ بناتا ایک بہت بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں نئے سننے والے اگر اسے سمیٹ لیں تو اس پہ اشرا بھی پڑا جا سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے جو مجلس آدھا میں ہیں ان کے لیے ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نے اس فطرت پر خلق کیا ہے جس پر اس نے جناب آدم کو خلق کیا بہت شکریہ بڑی وہربان اس پہ خلق کیا ہے جس پر اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اب بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ جناب آدم کو کس پہ خلق کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آدم نہیں تھا وجود آدم نہیں تھا اور اللہ نے آدم کو وجود عطا کیا اور وجود کیسے عطا کیا مختلف اناثر سے کل والی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے مختلف اناثر کو ملا کر ان کا آمیزہ بن اس سے اللہ نے وجود عطا کیا مٹی اٹھائی مٹی اٹھائی اللہ نے میں پھر کہہ رہا ہوں مٹی اٹھائی اللہ نے اگر بندے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہی اٹھائی تو پھر اللہ نے ہی اٹھائی بہت شکریہ بڑی مہربانی اگر لوگوں کا ذہن یہی ہے بندے اس بات پہ رک گئے کہ اللہ نے ہی اٹھائی تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہتا اللہ نے ہی اٹھائی آپ کہتے رہے اللہ نے اٹھائی ہم بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ہی اٹھائی پھر اس مٹی کو اللہ نے پانی سے بھگویا تو اللہ نے ہی بھگویا بہت شکریہ اسے اللہ نے نتھارا تو پھر اللہ نے ہی نتھارا پھر اسے فوندات تو چلے مان لیتے ہیں اللہ نے ہی گھوندی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گھوند رہا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گونڈا کیا بات ہے آپ کی مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ہی اپنے ہاتھوں سے گونڈا اگر ہم بھی اس بات پر قائم ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں آپ بھی اس بات پر قائم ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جیسو نہیں ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جیسو نہیں ہے اور جو ہاتھ ہم مانتے ہیں یہ فکرہ زائع نہ کیجئے گا جو ہاتھ ہم مانتے ہیں اگر وہ ہاتھ آپ نے نہ مانے تو پھر آپ کو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا جیئے آپ سلامت رہے کچھ ہاتھ ایسے ہیں بہت شکریہ نوازش کہ جنہیں مانے تو پھر وہ جسم سے بے نیاز ہے اللہ نے مٹی اٹھائی اللہ نے بگویا اللہ نے نتھاری اللہ نے گوندا میں مان لیتا ہوں کہ اللہ نے مجسمہ بنایا مجسمہ بنایا جب مجسمہ بنایا تو جناب آدم کو نہیں پتا تھا کہ میں آدم آپ کھا گئے ہیں دیکھ رہے یہ احسان بتا رہا ہوں اس کا جناب آدم کو یہ خبر نہ تھی کہ میں آدم جناب آدم کے پتلے کو سکھایا تو انہیں بھنک بھی نہیں تھی یعنی دماغ آدم میں شعور تو دور کی بات جس میں آدم میں دماغ ہی نہیں تھی پتلہ تھا اور پھر اللہ نے رکھ چھوڑا فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی ہے اور جو تھا اسے نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ہوں بہت چھوڑی ہے بڑی مہربانی فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی ہے اور جو تھا اسے نہیں خبر تھی کہ میں کوئی ہوں پھر اللہ فرشتوں سے مخاطب اللہ نے فرشتوں سے خطاب اب اس خطاب کی تصویر لوگوں نے ذہنوں میں بنا رکھی وہ تصویر بالکل ایسی ہی بنا رکھی ہے کہ سامنے فرشتوں کا مجمع تھا اور اللہ کہیں میٹھا تھا اور ان سے بات کرنا اگر ایسا ہے تو پھر فرشتے سامنے اللہ کو دیکھ رہے تھے اگر فرشتے اللہ کو دیکھ رہے تھے تو پھر جبرائیل ساتھ کیوں نہیں گئے جب محمد اللہ کو ملنے گئے تھوڑی توجہ کی تھی اگر فرشتے اللہ کو دیکھ رہے تھے دیکھا ہوا تھا یا رسول علیہ بہت شکریہ جناب آدم کو خبر نہیں ہے فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ہے اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے تو اللہ فرما رہا ہے انتظار یعنی آغاز ہی انتظار سے بات میں آہستہ بھی کروں تو بڑی آغاز ہی انتظار سے ہے اور کوئی خبر نہیں کہ کتنے ہزار نوری سال آدم پڑے رہے فرشتے دیکھتے انتظار کرتے رہے کہ اس میں روح بھونکی جائے یہی فرق ہے فرشتوں میں اور شیعوں میں آئے 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 فرشتے پتلے میں روح آنے کا انتظار کر رہے تھے ہم اللہ کی روح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں بچھلے حضرات بھی ذرا ساتھ دیجئے اب فرشتوں کو پھونک مارتے کے اور اس کا پھونک کا اعلان پہلے کر دیا مالک نے فرما دیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوْحِ جب میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونکوں مِرْرُوْحِ اپنی روح میں سے روح پھونکوں تو یہاں میں روک لینا چاہتا ہوں تھوڑی سی مشکل بات ہوگی آپ میرا ساتھ دیں گے اللہ جب کہہ رہا روح ہی میری روح بدن نہیں روح ہے ذرا توجہ ورمائیے بدن نہیں روح ہے اس کا مطلب ہے کہ بدن محتاج روح ہے روح محتاج بدن نہیں کیسے سننے آپ بدن محتاج روح ہے روح محتاج بدن نہیں توجہ ورمائیے گا جو حضرات غائبانہ طور پر مجلس میں آتی ہیں ان کے بدن نہیں ان کی روحیں ہیں اور وہ روحیں آتی ہیں تو پہلے روح سمجھ لیں کہ روح کیا ہے توجہ ورمائیے ایک عجیب رنگ سے ذہب میں یہ بات کنگا وقربہ یہ عجیب بات نہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کہتے ہیں جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے قلر روح میں عمر ربی تو ان سے کہو روح اللہ کا عمر عمر کس سے آتا ہے کسی زبان سے آتا ہے توجہ ورمائیے گا تو زبان سے دو چیزیں نکلتی ہیں کسی کو کہا جاتا ہے آجا کسی سے کہا جاتا ہے چلا جا اس کا مطلب ہے کچھ بلائی گئی روحیں ہیں کچھ نکالی گئی روح نکالی گئی روح کا میں نہیں بتاتا لیکن بلائی گئی روح کا نام سلمان پیچھ رہ گئی آپ نے سنا نکالی گئی کا میں نہیں بتاتا کیونکہ نکالی گئی کا بتاؤں گا تو کچھ ذہنوں پہ بوجھ بن جائے لیکن بلائی گئی روح جناب سلمان کی ہے سلمان محمدی کی جو طویل مصافت تہہ کر کے پہنچے یہ جناب سلمان جو طویل مصافت تہہ کر کے یہاں روک لیتا ہوں پھر جناب آدم کی طرف پلٹتا صاحب دمہ تو ساکبہ نے لکھا کہ سلمان صرف رسول کے صحابی نہیں رسول سے پہلے جناب عیسیٰ کے ہواری کیسے سنو جناب عیسیٰ کے ہواری تو سید ہیں جناب سلمان سید چکری والو چکر نہ گو مجھے بتاؤ یہ خاموشی بھی ایک چکر ہوتا پتا نہیں چلتا کہ بندے کے اندر ہے آپ بولیں گے تو پتا چلے گا جناب سلمان سید ہیں تو جناب حسنین سید ہیں اب سلمان کتنے سال کے ہیں توجہ سلمان سے بڑا غیر سید کوئی نہیں حسنین سے بڑا سید کوئی نہیں تھوڑی توجہ فرمائیے تو حسنین سید ہو کے اس غیر سید کو کیسے بولاتے تھے ادھر آؤ نہیں نانا بیٹے رسول کے ہو کے سلمان کو نانا کہنے نہیں آپ نے غور نہیں فرما بیٹے رسول کے ہو کے نانا سلمان کو کہنے اس کا مطلب ہے کہ حسنین نے بتایا کہ سید ہو تو اپنے سے بڑے غیر سید کو بلائے کیسے تھوڑی توجہو اگر سید ہو یہ حسنین نے بتایا کہ اپنے سے بڑے غیر سید کو بلائے کیسے جب حسنین اس غیر سید کو نانا کہتے تھے تو وہ غیر سید غرور میں آکے بیٹا نہیں کہتا تھا حسنین نانا کہتے تھے وہ کہتا تھا جی میرا سرزا آپ سلامت رہے یہ سید اور غیر سید کا تعلق حسنین اور سلمان نے بتا سلمان وہ روح ہے جو بلائی گئی کچھ روح نکالی گئی جو نکالی گئی وہ مجلس میں نہیں آتی زرہ سمجھیں جو نکالی وہ مجلس میں آتا اب میں بتا دیتا ہوں کہ بلائی کسی قرآن سے ہی بتا جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل اور بی بی حاجرہ کو کعبہ کے نزدیک چھوڑ کے گئے تو دعا کر ربی اے میرے رب میں اپنی ذریعت میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اندہ تیرے پاک گھر کے نزدیک بی وعدہ غیر عزی ذریعن اس بنجر زمین پر اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف چھکا دے لوگوں میں سے کچھ کے دل ذریعت ابراہیم کی طرف چھکا دے اس کا مطلب ہے جو مجلس کا اعلان سن کے مجلس نہ سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے وہ سمجھ لے کہ اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی جی آپ سلامت رہیں وہ دعا ابراہیم کا جی بسم اللہ بہت شکریہ مل کے بولو حیدری یہ بلائی گئی ارواہ یہ جو ارواہ آئی ہے مجلس میں یہ بولائی گئی اور اللہ نے وہاں اعلان کی ہے اللہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا نَفَخْ تو فِيهِ مِرْغُوِ جب میں اس میں اپنی روپ ہوں اس فکرے کو اپنی روپ ہوں اللہ کا بدن نہیں عام رہ اور کہہ رہا ہے میں پھونک ہوں یہ کہہ دیتا کہ جب میں کون کہوں اور یہ اٹھ جائے فرمایا نہیں نفق ہے پھونک ہوں حکم نہیں پھونک ہے پھونک کس سے ماری جاتی موز موز کے لیے چہرہ ضروری ہے اس کا مطلب ہے وہاں کوئی اللہ کا چہرہ تھا جی آپ سلامت رہیں زندگی جو پھونک مار رہا اور جی اور جیسے ہی پھونک ماری گئی میں احسان جیسے ہی پھونک ماری گئی تو ناجل بلاغہ کا پہلا خطبہ پھونک اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے کواہ کو حرکر دینے لگا اسے دکھائی دینے لگا توجہ اسے دکھائی دینے لگا اس کا دماغ سوچنے لگا پوری توجہ اب اصل احسان بتاؤں اللہ نے فرشتوں کیونکہ میں نے اسے خلیفہ بنایا فرشتوں نے پوچھا کیوں بنایا احسان بتاؤں توجہ جو اللہ نے احسان کیا فرشتوں نے پوچھا اسے خلیفہ بنایا جو زمین پہ فساد کرے اللہ نے فرمایا جو نام اسے آتے ہیں وہ تمہیں آتے ہیں اس کا مطلب ہے اصل احسان تخلیق نہیں وہ نام تھے جو آدم کو تعلیم بہت شکری اصل احسان تخلیق آدم نہیں وہ نام ہے جو جناب آدم کو تعلیم کی اب وہ نام کم سے تھوڑی توجہ میں مزید آکے لے کے چلتا جناب آدم کو سردہ ہوا فرشتوں نے سردہ کیا کیا کے نہیں بولو جس نے سردہ نہیں کیا اسے سردہ نہیں آتا تھا وہ چھہ ہزار موری سال کا سردہ گزار تھا جب اسے سردہ آتا تھا تو اس نے کیوں نہیں کیا اس کا مطب ہے کہ اللہ امتحان اس چیز سے نہیں لیتا جو نہ آتی ہو اللہ امتحان اس چیز سے لیتا ہے جو پہلے سردہ کر رہا تھا آپ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا اللہ سے اسے نہیں کروں گا تجھے کروں گا اللہ کو سردہ کا منکر نہیں تھا لیکن سردہ کی تعریف نہیں سمجھتا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سردہ کہتے کسی وہ سمجھتا تھا اللہ کو جھکنے کا نام سردہ ہے اللہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے جھکنے کا نام سردہ نہیں جہاں میں جھکا ہوں مجھے جھکنے کا نام سردہ نہیں جہاں میں جھکا ہوں وہاں جھکنے کا نام سردہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ آدم کو جھکائے تو سردہ اللہ کو اچھا ایک بات اور سمجھ لیں یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کی طرف مو ہوتا ہے سردہ اسے نہیں ہوتا ہے جس کی طرف رخ ہوتا ہے سردہ اسے نہیں ہوتا آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردہ ہی سب تو میں انتہائی عدب سے ارز کروں گا میں تنقید بھی ممبر کی تیذیب کے مطابق کر کہ سردہ سب کچھ ہے تو میرے بھائی سردہ سب کچھ نہیں ہے سردہ بہت کچھ ہے سب کچھ نہیں بہت کچھ سب کچھ نہیں چلے ایک فکرہ مشکل بھی سن لیں کوئی عبادت دوسری عبادت سے چھٹی نہیں دیتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نمازیں زیادہ پڑھنے اور کہیں اللہ روزے معاف کر دیتے روزے زیادہ رکھ لیں اور کہیں اللہ نمازوں کی چھٹی دیتے نماز روزہ کر لیں اور کہیں اللہ زکاة کی چھٹی نہیں کوئی عبادت دوسری عبادت سے چھٹی نہیں دیتے ہر عبادت بہت کچھ ہے سب کچھ نہیں اور یہ بہت کچھ بھی کس نے بتایا کائنات کے سب سے بڑے سجدہ گزار میرے رسول نے سجدے میں سر رکھا فکرہ سب کچھ ہے جی آپ سلامت رہے آپ کی زندگی بہت شکریہ بڑی مہروانی وہ سجدہ کی تاری بھی نہیں سمجھا تمہیں عرض کر رہا تھا جس طرف رخ بہت شکریہ اسے سجدہ نہیں ہمارا رخ تو کعبہ کی طرف ہے تو سجدہ کعبہ تو کعبہ تو پتھروں کی دیواروں سے بنے تو کیا دیواروں کو سجدہ کر رہے ہیں سجدہ اللہ کو کر چلیں ایک فکرہ اور کہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ معارفت کی کس منزل پہ ہر جسم کو سجدے کے لیے پھر کسی جسم کی ضرورت یار کیا سن میں ہر جسم کو سجدے کے لیے کسی جسم کی ضرورت پہلے بیت المقدس تھا پھر کعبہ ہے اور کعبے کو بھی اپنی عبادت کے لیے جسم کی ضرورت تھی وہ کعبہ میں آیا کھا گیا فکرہ کعبے کو بھی اپنی عبادت کے لیے جسم کی ضرورت تھی وہ کعبہ میں آیا اب جناب آدم پہ اللہ نے انام کیا انہیں وہ نام تعلیم کی پھر فرشتوں نے سجدہ کر دیا اس ایک میں نہیں کیا کیونکہ اسے سجدے کی تعریف کا ہی نہیں پتا تھا وہ سجدہ سمجھتا ہی نہیں تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ سجدہ کہتے کسی وہ اللہ سے ڈائریکٹ رہنا چاہتا تھا اور اللہ نہیں رکھنا چاہتا وہ اللہ سے بلا واسطہ رہنا چاہتا اور اللہ بلا واسطہ رکھنا نہیں چاہتا اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو چلیں چاند مصرے آگئے تو میں نظر کر دیتا ہوں بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ ایسے سنیں گے تو دوسرا مصرہ کون بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ علی کا بغز ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ اور جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑے جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑے جب کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ جی آپ سلامت رہیں جبی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ اور ماتمیوں کے لئے دو مصرے پڑھ دوں سند جبی پہ نہیں ہے سند جبی پہ نہیں ہے رقم ہے سینے پر کیا بات ہے یارب سند جبی پہ نہیں ہے رقم ہے سینے پر جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے موتبر سجدہ آپ بہت جی ہیں جو ماتمی ہے وہ کرتا ہے موتبر سجدہ اور میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی بابا جی جس بندے نے آواز بچائی اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے اسے استعمال کر لینا یہیں پہ میرے شعور سے بالا ہے ان کے رشتے بھی رسول سجدے میں ہیں اور پشت پر سجدہ نہیں آپ بہت شکریہ بڑی مہربانی رسول سجدے میں اسے شعور ہی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ کہتے کسی سجدہ کر رہا تھا لیکن بغیر شعور بغیر معرفت پھر اللہ نے اسے نکال اللہ نے کہ فخر جو سجدے کیے تھے وہ ضائع ہو توجہ ایک فکرے کے لئے آپ کو روک رہو اس نے فرشتوں میں بیٹھ کر چھ ہزار نوری سال سجدے کی وہ ضائع ہو یہ نوری سال آپ سمجھتے ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر اس کا ایک دن ہے وہ نوری سال چھ ہزار نوری سال فرشتوں میں کیے ہوئے سجدے وہ ضائع ہو گئے ایک نہیں کیا تو فرشتوں میں کیے ہوئے سجدے ضائع ہو گئے خور نے ایک حسین کے پیروں میں کیا تو یزید کی فوج میں کیے ہوئے قبول ہو گئے جو ادھر ادھر کرتا رہا وہ بھی قبول کر لی بسم اللہ بسم اللہ آپ جیئے سلامت رہے بات ہے توفیق کی بسم اللہ یہ توفیق یہ سیلف جنریٹیڈ نہیں ہے آپ خود پیدا نہیں کرتے یہ توفیق اللہ کا احسان ہے اور پہلے سمجھ نہیں کہ توفیق ہے بھی یا نہیں بعض اوقات بندے محلت کو توفیق سمجھ رہے ہوتی محلت ہے بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں توفیق توجہ تو میں محلت اور توفیق میں فرق واتا دوں اگر عزت شہرت دولت حسین کے دروازے سے دور رہ کے ملے تو محلت ہے اگر قرب حسین میں ملے تو پھر توفیق ہے جسے آپ بھی توفیق سمجھ نہیں ہے اسے اور سمجھ دیتا ہوں شیطان بھی زندہ ہے عیسیٰ بھی زندہ ہے شیطان کی زندگی محلت ہے عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے اسے سجدے کی سمجھ نہیں پہلے سجدے کرتا تھا اللہ نے فرمایا نکل دیا اسے بھی توجہ اور جناب آدم کو جنت میں بھیج دیا کہاں بھیج دیا جنت میں اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آیات کو خود سمجھ نہ شروع آیت کبھی خود سمجھ نہیں سکتا کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک فرمان معصوم کی تائید فرمان معصوم ہو تو آیت سمجھ آئے گی ورنہ آیت سے آیت ملا کے بندہ کچھ نہیں سمجھ بندوں نے خود ہی تشریع کرنا شروع کر دی کہ آدم کو جنت سے نکال تو یہ قرآن کے مضمون کے خلاف ہے کہ اللہ نے نکال اللہ نے پہلے دن اعلان کیا کیا تھا میں اسے زمین پہ خلیفہ بنا جنت میں آدم حاکم نہیں حسنین کی ریایہ ہے جنت میں جناب آدم حاکم نہیں ریایہ ہے جنت کے حاکم کوئی اور ہے جناب آدم حاکم نہیں جنت میں جاگیر بھی بڑی لیکن رسول پاک نے جنت کی حکومت کا اعلان کی وہ بات میں ارز کر گئی اللہ نے اتارا جنت میں پھر جنت سے زمین پہ آئے تو بہت دور لنکا کی پہاڑیوں پہ اترے بی بی یہ احسان کیا ہے اللہ احسان کرتا کیسے اب دیکھیں لنکا اور جدہ میں فرق کتنا کوئی زمینی رستے سے جا سکتا چلیں آج تو رستے متعین ہو گئے آج تو توجہ نقشے بتا دیتے ہیں یہاں سے گزرنا ہے وہاں تک جانا ہے اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا لیکن فرمایا ہم کوئی طریقہ بتا دیتے مل جائے گی اسی طرف چلے جاؤ جس طرف ہوا ہے توجہ تو پھر جناب آدم کے ہونٹ ہل رہے تھے میں نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا کہہ رہے فرمایا تاریخ کے روزم سے گزر کے قریب ہو کے دیکھ تو کیا کہہ رہا تھا اللہمہ بحق محمد محمود اللہمہ بحق فاطمہ فاطر السماوات اللہمہ بحق حسن محمد محمد احسان کرنے والا نا محسن محسن کہہ رہا ہے اللہ اللہ نے محسن بن کے حسین دی اللہ نے احسان کر کے حسن دی میرے اللہ میں نے سن ہے کبھی محمد کہتے ہیں کبھی فاطمہ کہتے ہیں کبھی حسن کہتے ہیں فرمائے ان ناموں کو یاد کر لو یہی وہ نام ہیں جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے آتے ہیں یہ احسان پروردگار یہی احسان ہے یہ جو آپ پہ ہوا ہے جو آپ مجلس میں آکے بیٹھیں یہی احسان ہے پھر آپ نے اللہ کو سجدے اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق بھی دی دی کے نہیں دی توجہ فرمائیے اور آپ پہ احسان کیا ہے جو مجلس میں نہیں آئے ان کا دل نہیں ہے توجہ دل آپ کا بھی ہے لیکن احسان آپ پہ ان کا دل حسین کے لیے نہیں دھڑکتا اسے احسان کو سمجھیں ان کا دل شبیر کے لیے نہیں دھڑکتا آپ کا دل حسین کے لیے دھڑکتا ہے تو یہ آپ نے خود نہیں کیا یہ کسی نے آپ پہ نعمت نازل کی کسی نے آپ پہ احسان اب آپ نے اس احسان کا بدلہ چکا لیا پتہ اس احسان کا بدلہ کیا لکھا لیا کہ جس کی توفیق دی ہے نا وہی کرو نہیں 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 میں نے پہلے عرض کیا کہ امتحان اسی سے لیتا ہے جو آتا ہو جو آتا نہیں اس سے امتحان نہیں لیتا آپ کو ذکر حسین سننا آتا تو پھر ذکر حسین سے ہی امتحان لے کر کہ آپ ذکر حسین سے مخلص ہیں یا نہیں ذکر حسین میں اخلاص ہے یا نہیں توجہ ورمائیے گا فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو سمجھ لیں کہ میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اگر آپ حسین کو چھوڑ کے مجلس میں ذاکر کے لیے آئے تو یہ حسین کی محبت نہیں بوت پرستی ہے میری بات سمجھنے آپ اگر آپ ذاکر کے لیے آئے تو پھر یہ حسین سے محبت نہیں پھر یہ بوت پرستی ہے مجلس میں آئے تو پھر یا حسین کے لیے آئے یا حسین عیجت کے لیے اور پھر میں ایک بات آپ کی ختماتِ عالیہ میں ارز کروں جو بندیں نہیں سمجھے نا کہ حسین کتنے بڑے کریم ہیں میں بتا تو نہیں سکتا کہ حسین کتنے بڑے کریم ہیں لیکن ایک اشارہ بتا کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے مذہب نہیں پڑھ رہا اس میں یزید کیا کہتا اشارہ دیکھنا ہے اور پھر جتنی دعا میرا حق بنے اتنی دیجئے یزید کہتا تھا میری مرض اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا میری مرض حسین کا کہتے تھے اللہ کی مرض کھا گئے فکر آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں یزید کہتا تھا میری مرض اور حسین یہ جو کہہ رہے تھے کہ میری مرض حسین اس گھر سے نکلے تھے جس گھر میں وہ بستر ہے جس پر اختیار کی ہوئی نیند پہ اللہ کی مرضیاں نچاور ہو جائے جی بسم اللہ جس میں میں نے فکرہ کہا ہے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائے آئی ہوئی نیند نہیں اختیار کی ہوئی نیند اے ہوئی یار میں کسے سمجھاؤں کیسے پڑھوں آئی ہوئی نیند نہیں اختیار کی ہوئی نیند جو علی کو رسول کے بستر پہ جو علی کی نیند ہے وہ آئی نہیں تھی نیند آ جانا تو کوئی کمال نہیں ہے اور بغیر نیند آئے سو جانا یہ کمال نیند آئی نہیں علی سو گئے کیونکہ رسول نے کہا سونا ہے نہیں 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 آپ حضرات یہ میرے اہل سنت دوستوں کو پیغام دیجئے گا جنگ سفین میں مالک نے مالک سے پوچھا تھا کیا کہنے آپ کے جنگ سفین میں مالک نے مالک سے پوچھا تھا کہنے لگے یا علی ہم نے آپ کو ہجرت کی رات کے علاوہ کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تو علی کا جواب سنا ہوں علی آواز دے کے کہتا ہے سوتا کیسے ہجرت کی رات کے علاوہ کبھی مصطفیٰ نے سونے کا کہا ہی نہیں ہے نہیں آپ سلام اگر کبھی رسول کہتے تو میں سو جاتا اختیار کی ہوئی نیند کے بدلے میں خریدی ہوئی مرضیاں لے حسین نکی اور پھر حسین سمجھے حسین کون ہے توجہ میں بیس نہیں کرتا کیونکہ دل ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتا بندے اپنی مرضی کے ترجمے کر لیتے لیکن نبیوں کی لشکر دیکھ لیں میرے مولا حسین نے فوج بنائی نہیں فوج بنائی نہیں میرے مولا حسین نے کہ آ تو بھی فوجی ہے آ تو بھی سپاہی آ تو بھی سپاہی نہ 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 جب لوگ جان دینے آگا فکرہ میں دیکھوں گا کون سمجھتا ہے جب لوگ جان دینے آگا پھر حسین نے جان دے کے کہا چلے جاؤ کیسے سمجھاؤں گا جب لوگ جان دینے آگا پھر شبیر نے جان دے کے کہا جاؤ چلے جاؤ پھر جو رہ گئے اب میں فکرہ کہوں گا پوری اللہ کی کائنات میں حسین کے سوا ایک بھی سپاہ سالہ ریسا نہیں جس کے لشکر میں سارے علیہ السلام نہیں ہے آپ سلام اندرے ہیں آپ کی زندگی ایک بھی سپاہ سالہ ریسا نہیں حسین کی فوج میں ایک بھی رضی اللہ نہیں سارے علیہ السلام سارے علیہ السلام توجہ فرمائیے گا پھر حسین بادشاہ نے ان پر احسان توجہ وہ جنہیں کربلا میں روکے رکھا اور جنہیں کربلا سے جانے کی اجازت اس پہ بھی ایک بات میرے مالک نے کازمی زاہبی اجازت جب فرمایا نا جسے جانا ہے وہ جائے میں جنت کا زامن ہوں جنت سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتا ہے توجہ لیکن اس سے پہلے میں صحابہ میں سے ایک الگ الگ گروہ دکھا فریقین میں سے ایک فریق کے نزدیک کچھ صحابی ایسی جنہیں خوشخبری ہے کہ تم جنتی ہو ہاں جنہیں خوشخبری ہے کہ تم جنتی ہو لیکن ایک حدیث رسول ایسی ہے جس میں رسول فرماتا ہے جنت تین افراد کی مشتاق ہے ابوزر سلمان مقداد کچھ صحابیوں کو خوشخبری کہ تم جنتی ہو اور جنت کو خوشخبری کہ تم میں سلمان آئیں گے تم میں ابوزر آئیں گے تم میں مقداد آئیں گے لیکن منزل اس سے بھی آگے بڑھ گئی اور حسین کربلا میں فرما رہے ہیں اجازت ہے ذرا ان کا مقام معرفت دیکھئے گا توجہ وہ بے خبر ہو کے نہیں بیٹھے پڑے ہوئے مزریں لیکن میں پھر پڑھ دیتا ہوں رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے چراخ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے آپ جیئے سلامت رہیں چراخ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے اور بغیر جانے نہیں بیٹھے تھے حسین کہنے اجازت تھے جیسے جانا ہے جائے پھر چراخ نہ حسین نے بجھایا نہ حسین نے جلایا بجھایا بھی مولا عباس نے جلایا بھی مولا عباس اور میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں حسین نے روشنی کے پروردیگار سے کہا چراخ جلا کیا بات ہے بھئی آپ جیئے آپ روشنی کے پروردیگار سے کہا کہ چراخ جلا پھر چراخ جلا جو بیٹھے تھے ان کی معرفت بتا مولا نے فرمایا میں نے اجازت دی کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے میں جنت کا زامن ہوں تو جناب حبیب کا فکرہ کون لکھے گا کون سمجھے گا کون اس کا عرفان حاصل کرے گا حبیب اٹھ کے کہنے لگے مولا آپ نے اجازت دی ہے حکم نہیں دیا آپ نے اجازت دی ہے حکم نہیں دیا یہ اجازت اور حکم کا میں فرق بھی واضح کروں کہ اجازت اور حکم میں فرق میرے محترم سننے والے سمجھ جائیں گے رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا تو کھانے پینے کی اجازت ہوتا ہے حکم نہیں ہوتا ہے نہیں اب بھی نہیں سمجھا جب افطار کا وقت ہو جائے تو کھانے کی اجازت ہوتا ہے اجازت کا مطلب ہے چاہو تو کھاؤ نہ چاہو تو نہ کھاؤ لیکن جب شہری کا وقت ختم ہو جائے تو نہ کھانے کا حکم جب سہر کا وقت ہو جائے تو پھر نہ کھانے کا حکم ہے حبیب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکم نہیں دیا آپ نے اجازت دی اور اجازت میں اختیار ہوتا ہے چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو حبیب کہہ رہے ہیں کہ میرا چاہنا یہ ہے کہ میں جنت کا نہیں حسین کا ہوں میرا چاہنا یہ ہے کہ میں جنت کا نہیں میں حسین کا ہوں یعنی آپ نے آپ کو وقف حسین کا آپ نے آپ کو وقف حسین حالانکہ لالچ تمہ انام احسان چراغ بجھنے کے بعد جنت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن جو سامنے بیٹھے تھے انہیں پتا تھا کہ جنت سے آگے بھی کچھ ہے جنت سے آگے بھی کچھ ہے توجہ چاہیے اور اس فکرے کی میں وضاحت نہیں کروں گا سمجھنے والے سمجھیں گے کربلا میں بیٹھے ہوئے اصحاب الیمین اصحاب نہیں چاہتے تھے ذات چاہتے تھے یار میں کیسے سمجھاؤں وہ اصحاب نہیں چاہتے تھے انہیں ذات چاہتے تھے توجہ اور اپنی ذات کو انہوں نے اس ذات میں ایسے ملائے اپنی ذات چلے میں ذرا فکرہ تبدیل کر دو اپنی ذات کو پیش ایسے کی کہ پھر شبیر نے جتنے وجود سامنے تھے انہیں امکان سے نکال کے یقین میں شامل کر لی انہیں امکان سے نکالا یقین میں شامل کر لی توجہ میں آدھے حسین جائے کہ اب میں جناب مسلم اپنے اوسجا کا ایک فکر اپنے جب چراغ جل گیا حسین بادشاہ خطبہ پڑ چکے تو پھر مسلم اپنے اوسجان نے جناب حبیب کو مبارک تھی کہ مبارک ہو محسن نے شہادت کی اجازت دے کے احسان کر دی محسن نے شہادت کی اجازت دے کے احسان کر دی اور وہ جو سامنے بیٹھے ہیں سارے اصحاب انہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں میرے مولا کے اصحاب اصحاب الیمین اور جب چراغ بجائے اس وقت جناب حور نہیں حور ادھر نہیں حور کسی اور طرف لیکن میں نے اس کو پھر باریک مینی سے دیکھا ہے کہ اس وقت حور کیا کر رہے جب حبیب حور جب حبیب حسین کو دیکھ رہے تھے اس وقت حور اپنے خیمے میں حسین سوچ رہے تھے جب حبیب حور حسین کو دیکھ رہے تھے اس وقت جناب حور اپنے خیمے میں حسین کو سوچ رہے تھے اور پھر یہ سرکار علامہ عبداللی حروی صاحب نے راز کھولا وہ فرماتے ہیں جو فیرست مولا عباس نے مدینے میں بنائی تھی نا شہدہ کی اس میں حور کا نام تھا ہاں اس میں حور کا نام چنے ہوئے لوگ ہیں چلیں دو مصرے اور پڑھ دیتا ہوں یہ اور بات کہ حور شام کی سباہ میں تھا مگر عزل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا مگر اس وقت انہیں حسین کو سوچ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ حسین کو سوچ نہ ابتدائے حریت ہے جو بندہ یہ فکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ سوچ نہ نہیں مان مان اس وقت ہے جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ حسین آپ کو کچھ کہیں ہاں پہلے اس مقام پہ پہ کہ حسین آپ کو کچھ کہیں پہلے حسین کے ہو جائیں اور یاد رکھنا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ صبح و یزید کا ہو اور سپہر میں حسین کا ہو پھر شام کو یزید کا ہو پھر حسین سوڑ نہیں سکتے پھر حسین کے ہو گئے تو حسین وہ منزلیں عطا کریں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک منزل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اشرہ محرم الحرام بڑے تز کو احتشام سکتے کچھ انتظامیہ کے لڑکے تھے ہر بندہ ہر طرف نہیں جا سکتے راستے موئی انتظامیہ کے لڑکوں کے ماتھوں پہ پٹیاں باندھی گئی انہیں بیج لگائے گئے کہ وہ جہاں جہاں مجلس سے منسلک انتظام ہے وہاں جا سکیں تو حسین نے کیا عطا کیا سب سے آخر میں آنے والے کو کسی اور کے ماتھے پہ پٹی جہاں چاہے وہاں چلا یعنی یہ سمجھ لیں میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں فرق بھائی اس سے بڑا فکرہ شاید عشرے میں آئی نہ سکتے شبیر نے اور کے ماتھے پر حشر کا اقتدار باندھی حشر کی حکومت باندھی پھر اور جہاں چاہے وہاں جائے اور اپنے خیمے میں مسلسل سوچ رہے شام ہو چکی نماز میں روتے رہے خود کلامی میں مصروف رہے اور کہتے رہے اور تمہیں جانا چاہیے اور تمہیں جانا چاہیے اور تمہیں جانا چاہیے پھر رات ڈل گئی عام بندہ تھوڑے ہی تھا ہو رہی ادھر بھی جرمیل باہر حفاظت پہ معمور سپاہی کھلی انگینت نوکرت ہور کے پاس ایک الگ لشکرت ہور اور ہور خیمے میں بیٹھے ہوگے سوچ رہے سوچتے سوچتے ہور کرسی سے اتر کے مٹی پہ بیٹھے مٹی پہ بیٹھے تو بیٹھ کے رونے لگے اتنا روئے ہور کہ ہور کے آنسو مٹی میں چلنے لگے اتنا روئے اور ساتھ ایک فکرہ کہ ہور تم سے دیر ہو گئی اور جب ہور نے یہ کہا نا تم سے دیر ہو گئی تو ایک چھوٹا سا ہاتھ جناب ہور کے دائیں کندے پہ یہ کس کا ہاتھ تھا یہ ہور کی بیٹی کا ہاتھ اور جناب ہور کی بیٹی کہنے لگی بابا دیر نہیں ہوئی وہ بڑے کریم ہیں اور پوچھنے لگے تمہیں کیسے پتہ تم کیسے جانتی ہور کی بیٹی کہنے لگی میں ادھر گئی تھی اور پوچھنے لگے خود گئی تھی تو بیٹی کہنے لگی بابا نہیں خود نہیں میں گئی تھی میں ان خیام سے نکل کے دونوں طرف کے خیام کے درمیان چلی گئی تو وہاں ایک کنیز آگئی اس کنیز نے مجھے آگے کہ تمہیں چھوٹی شہزادی بولاتی میں اس کنیز کے ساتھ روانہ ہوئی تو میں گئی تو وہ چھوٹی شہزادی ہے وہ تین سال کی اور کی بیٹی کہنے لگی مجھے پہچان نہیں تھی کہ یہ کون ہے لیکن جب وہ شہزادی مجھے لے کے چلی مجھے پتہ چل گیا یہ ہر خیمے کی جان نہیں یہ ہر خیمے کے لیے معزز ہے ہر خیمے کے لیے صاحب تو کی گئے وہ شہزادی مجھے اپنی پھپیوں کے خیموں میں لے گئی اور جب پھپیوں کے خیموں میں لے گئی تو اس شہزادی کی پھپییاں ہی کٹھی ہو گئی تو اس شہزادی کو بڑی پھپی وہ وہ مجھے گود میں بٹھا کے وہاں موجود مستورات کو بتا رہی تھی یہ بھئیہ ہر کی بیٹی ہے کون کہتا ہے ہر اچانک آ گیا اگر ہر اچانک آیا تو بی بی بھائی کہتی کٹن اور کا حوصلہ بڑھ گیا بیٹی نے کہا بابا وہ بڑے کریم ہیں انہوں نے مجھے توفے دیئے ایک فکرہ کہوں گا آپ رو پڑھیں کہنے لگے بابا بتاؤں کہ ان سے توفے دیئے بابا جب میں گئی تھی نا ان کے خیموں میں تو میرے کان خالی تھے بابا انہوں نے مجھے دور پہنا دی اور کی بیٹی تیرے دور سلامت رہے بابا انہوں نے مجھے دور پہنا دی جناب اور کا حوصلہ بڑھ گیا اٹھ کر اور بندے جو سمجھ تھے چھوپ کے گئے ہو بابا پہلے ابن ساتھ کے خیمے میں اور جا کے اسے بتایا ابن ساتھ میں نے فیصلہ کر لی میں اپنی منزل پہ جا رہا اسے سمجھ نہیں آئی کہنے لگا واپس جا رہے کہنے لگا سمجھ لو واپس جا رہا ہوں کہاں کہنے لگے میں فیصلہ کر لی میں مولا حسین کی طرف جا ابن ساتھ مکہ رانہ مسکر آہٹ کے ساتھ کہنے لگا اگر تمہیں جانا تھا تو بتانے کیوں آئے باہ چھوپ کے چلے جاتے اور کہنے لگے جس کی طرف جا رہا ہوں اس کی طرف چھوپ کے نہیں جا جاتا میں کھل کے جاؤں گا ابن ساتھ کہنے لگا دس ہزار تیر انداز اس وقت چلائے کمان میں تیر چڑھ کے ریٹھ کوئی ادھر سے سایہ نظر آئے ہم تیر چلائے اگر کسی نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور تمہیں تیر لگ گیا اور تم رستے میں مارے گئے پھر تم حسین کے پاس تو نہ پہنچے اور کہنے لگے جب میں نے نیت کر لیا اب یہیں مارا جاؤں تو حسین کی طرف وہ جانتے ہیں یہ کہہ کہ ہر چل پڑھ ادھر سے ہر چلے ادھر سے میرے مولا حسین نے آواز دی اب آس اکبر آن محمد قاسم جافر آن آن توحید کا مہمان آ رہا ہے ادھر سے ہر جا رہے ہیں ادھر سے حسین دونوں طرف کے خیام کے درمیان آمنے سامنے پہنچ گئے شکری والو پھر اور مولا حسین کی طرف مولا عباس جانتا جلال عباس کو مولا عباس کے پیروں میں گرنے لگا سخی عباس نے دونوں کندوں سے پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور فرمایا ہر میرے آقا کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں میرے سینے کے ساتھ میرے سینے کے ساتھ میں بسم چلتے گئے رستے میں سلام ہوتے گئے آئے میں فکرہ پڑ گئے آپ سن گئے چلتے گئے رستے میں سلام ہوتے کون کرتا گئے کہیں شبیعہ پیمبر کہیں شہزادہ امیر قاسم کہیں شہزادگان آنو محمد سلام کرتے گئے پھر چلتے 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 مسافر منزل کے سامنے پہنچ آئے اور میرے مولا حسین کے سامنے پہنچ پتہ نہیں کتنی سادیوں کا تھکا ہوا تھا حسین کے سامنے پہنچ تو کھڑا نہ رہ سکا زمین پہ بیٹھ اے سانے حسین بتاؤں حسین نے یہ نہیں فرمایا اٹھ اور سے نہیں کہا اٹھ بابا جی مولا حسین خود بیٹھا مٹی اور بیٹھا چوہیزہ خود شبیر مٹی پہ بیٹھ مٹی پہ بیٹھ کے میرے مولا حسین نے اور کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے اور کا سر سینے سے لگا اور کہنے لگے مولا حلی من توبہ مولا میری توبہ ہو سکتی تو مولا نے یہ نہیں فرمایا جا نماز پڑ تیری توبہ ہو جائے گی فرما انتہ حرن فی دنیا و فی لاخر جا تو یہاں بھی میرا ہو رہے تو آخرت میں بھی میرا ہو رہے اور کی ہچکیاں بڑھ گئیں اب جو بندے ابھی شامل نہیں ہوں زوہیب انہیں شامل کر رہوں جب اور کی ہچکیاں بڑھ تو سے کہتے ہیں اور تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی اور کہنے لگے مولا میں نے اتنی دیر کر دی آباد رہے سلام زندگی آپ کی میں اتنی دیر کر دی کہ مجھے بطول زادیاں سلام کہنے لگے سیدہ آپ کو عجر عظیم اطاف فرمائے میرے بھائی کی محنت قبول بس آخری فکریں سنیے پھر آزان علی اکبر ہو گئی میں نے کیا کہا پھر آزان نفس مطمئنہ ہو گئی آزان ہو گئی اب کاروان شہادت کو چلنا تھا کہ میرے مولا حسین نے سب سے پہلے حر کو بلوا لیا فرمایا حر میرے نانا کے لشکر میں ایک اصول تھا میں نے اسے بدل مولا کیا فرمایا میرے نانا کے لشکر میں اصول تھا کہ پہلے میرے بابا علی جاتے تھے پہلے دادا حمزہ جاتے تھے لیکن ہم نے اس قانون کو بدل کر کیونکہ وہاں سب کچھ تھا خیام میں یہاں پانی نہیں یہاں میرے نانا اور میرے دادا کاؤسر پکھڑ یہاں جو سب سے پہلے جائے گا اس کی پیاس سب سے پہلے مجھے گی مجھے خبر ہے کہ جب سے ہم نے نہیں پیا نا تب سے تم نے بھی نہیں پیا ہے میرا اسگر بھی بڑا پیاسا آئے ہے میرا اسگر بھی بڑا پیاسا لیکن اور تو مہمان ہے پہلا حق تیرا ہے میں چاہتا ہوں پہلے تو چلا جائے اور کہنے لگے مولا پہلے بیٹا نہ بھیج تو فرمایا پہلے بیٹے کی پیاس بجھانا چاہتے ہو فکرہ سنو شیعو اور اور حریت میں ڈھل جاؤ اور کہنے لگے مولا پیاس کی بات نہیں آپ کے قدموں میں آکے اب وہ لطف لینا چاہتا فرمایا اچھا پہلے بیٹے کو بھیج دیتے اب باس علی بن ہر کو تیار کر کیا مقدر ہیں ہر کے بیٹے کے میرے مولا اب باس نے خود پہنایا میرے مولا اب باس نے جوشن پہنائے مولا باس نے زیرا پہنائی پھر شہداد علی اکبر نے اپنی تلوار پیش کی اور دیکھئے گا اس گھر کے حسانات اور کرم جب ہر کا بیٹا سوار ہونے کے لئے آیا گھوڑے پہ تو ہر رو پڑے ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے فکر آپ نے سنین کہنے لگے آپ اپنا زانو ہٹا لیں آپ تو شبیہ پیمبر ہیں کسے سمجھاؤں کیسے سوار ہوگا میرا بیٹا میں سوار کرواؤں ایک بار ابباس نے پہلوں سے پکڑا یوں پسلنیوں سے پکڑ کے ہر کے بیٹے کو اٹھا کے زین میں رکھا ہر کہنے لگے مولا اجازت دیں میں ایک بات بیٹے سے کر لوں تنہائی میں فرمایا کر لو میرے مولا نے اکتر جنازے اٹھانے ہم نے بڑی زہمت دی اب مزید زہمت نہیں جب اترنے لگو تو مولا کو نہیں مجھے بلانا میں خود تمہیں اٹھانے ہوں گا بس عزادہ روح ہر کا بیٹا گیا جو بندے شامل ہونا جائیں وہ اس فکرے میں شامل ہو جائیں دیر تک لڑا لڑتے لڑتے ایک گرز لگا زین سے اترا اترتے ہوئے باپ کو آواز دی اور پیدل نہیں گئے گھوڑے پہ گئے لیکن جب قریب گئے تو دیکھا اور سے پہلے کوئی پہنچ گیا تھا اور سے پہلے کوئی تھا جو وہاں پہنچ گیا جس نے اور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا جب قریب پہنچ تو پہچانا کوئی اور نہیں اب آپ پہنے ہوئے تیرے مولا حسین مٹی پہ بیٹے کو سوال ہے اور قریب جا کے کہنے لگا مولا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں شبیر دعا ہے حاضرین کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے اس ذکر کو یقینا قبول ہے مالک اعلیٰ درجات پہ فائز فرمائے ہم سب کو انتدار امام کی آزمائش پہ کامیابی عطا فرمائے مولا ہمیں حقیقی معنوں میں حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے مالک الملک مملکت پاکستان اس وقت آفات کی زد میں ہے آفات زد گان کو مالک اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے مالک الملک وارث زمانہ کے ظہور میں اپنے عامر کے مطابق تعجیل فرمائے ربنا تقبل من نائن نکام تس سمیل علیم بے حق فاطمت الزہرہ وابیہ وابالوہ وابنوہ ربی صلی اللہ محمد